دوستو پاکستان میں شاید یہ لوگ بھول جائیں گے کہ امران خان کی حکومت امریکہ کے وجہ سے گرائے گے لیکن یاد رکھیں کہ پیوٹن یا روس کبھی نہیں بھولے نہ ہی چین بھولے گا اور نہ ہی روس کسی کو بھولنے دے گا آپ سمجھ لیں کہ آج کہیں نہ کہیں تیسری جنگ عظیم کے بنیاد رکھ دی گئی ہے اور آج روس نے اپنا پہلا بدلہ جو امران خان کے حکومت گرا کر لیا تھا امریکہ نے روس سے کہ دیکھ لو میں کتنا طاقتور ہوں تمہارے امران خان نے قریب ہونے چاہا لیکن میں نے اس کو تختہ الٹ دیا اس کا جواب میں آج روس نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن یہ جان لیں کہ یہ بڑے جنگ کے بنیاد ہے کیونکہ روس نے بلغاریا اور پولنڈ کی گیس بند کر دی ہے یعنی وہ جو خطرہ منڈلا رہا تھا یورپ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جو اروبل کے ساتھ پیمنٹ کرنی ہے اب دیکھیں کہ ان کے پاس باقی کیا ہے ان کے پاس چند ہفتوں کی گیس باقی ہے اس کے بعد معاملہ اتنا خطناک ہو جائے گا کہ ان کی انڈرسی نہیں چل سکے گی گیس کی قیمتیں گھنٹے کے اندر بیس فیصد بڑھ گئی ہیں اور اگر اس میں دوسرے یورپی ممالک شامل ہو گئے تو دو سو دو سو سے تین سو فیصد مہنگی ہوگی اور ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو لوگ گیس کی شورٹج سے لوگ مرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یورپ کی سردی کا اندازہ صرف انہی کو ہے آج پیوٹر نے کلیر طور پر امریکوں کو امران کان کی حکومت گرانے پر پہلا بڑا تھپڑا مار دیا ہے اور اب بتایا ہے کہ وہ اس کا گلہ کاٹے گا گیس بند کر کے امریکہ کے ہواریوں کو تگنی کا ناچ نچوائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کو امریکہ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ تم روس کے خلاف جاؤ میں ساتھ ہوں مگر امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے پابندیوں کے مگر روس نے پابندیوں کا طریقہ کار نکال لیا ہے اب روس نے امریکہ کو ایسا جواب دیا ہے کہ امریکی حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہیں یعنی روس نے امریکہ اور یورپ کی اشارت پکڑ لی ہے امریکہ سمجھ رہا تھا کہ یوکرین کے معاملے پر پابندیوں لگائیں گے اور یہ پاؤں پکڑ لے گا اور پیوٹر نے کہا ہے کہ اب اگر پیمنٹ کرنی ہے تو روبل میں کرو اور گیس کھول دوں گا یعنی پیوٹر نے انہیں پاؤں پر گرنے پر مجبور کر دیا ہے اب دیکھیں کہ حالات اتنے سنسٹیو ہو گئے ہیں کہ کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں کبھی بھی چین نے ایسا نہیں کہا تیسری عالمی جنگ کی بات نہیں کی مگر حالات ایسے ہو گئے ہیں اور معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس نے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے حملہ کروایا سوفٹ ٹارگٹ کروایا گیا یعنی کہ سٹوڈنٹ ٹیچر کو مرواتے ہیں جب امریکہ کا دعو لگتا ہے امریکہ کرتا ہے پاکستان میں دھماکے کروانے کام ہے پاکستان کے حکومت گرائی اب اندازہ لگائیں کہ بھارت روس سے چالیس فیصد سستہ تیل لے رہا ہے اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو ہمارے جو فائدے میں ہوگا وہ ہم کریں گے ہم نے اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے مگر یہاں پاکستانی چوروں کے حکومت نے آتے ہی تیل کی قیمتیں بڑھانے کی طرف قدم رکھ دیا ہے حالانکہ روس نے امران خان کو یہ کہا تھا کہ چالیس فیصد تیل سستہ لے لیں تو پاکستان میں تیل کی قیمت ایک سو دس یا ایک سو بیس روپے پر آ جائے گی لیکن چوروں کے حکومت اور جو ایجنٹ ہیں وہ کسی بھی صورت ایسا نہیں کریں گے عوام کی فلاح کی بات کریں گے تو ہم تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے تمہارے کونے کانچے بند ہو جائیں گے تمہارا کچھا چٹھا کھول دیں گے شہباز شریف نے چین سے ملاقات کی ہے اور چین کو دلاسہ دیا ہے کہ آپ کے جن لوگوں پر حملہ ہوا ہے اس کا دکھ ہے اگر شہباز شریف ایسا نہ کرتے تو حالات انتہائے خراب ہو جاتے کیونکہ چینی میڈیا سے باتیں کی جانے لگی تھی کہ اگر ان حملہ آوروں کے سامنے بے بس ہو تو ہم اپنی فضائی کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے ان کی کمر توڑ دیں گے پیوٹن اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ایک بار بھی پاکستان امریکہ کے سامنے ڈھٹ جاتے ہیں اور ایمنان خان کے حکومت کو نہ گراتے تو وہ ان کے ساتھ مل کر امریکہ کو سبق سکھا دیتے مگر یہ چوروں کی حکومت کا بینک اکاؤنٹس امریکہ میں ہیں ان کو پاکستان سے کیا لگاؤ ان کو کیا پاکستانی عوام کیوں مر رہی ہے جب تک یہ غدار ہیں ان کے لیے پاکستانی عوام کو بے وکوف بنانا انتہائی آسان ہے مگر ان کے بچے اور تمام بزنس باہر ہیں ایسے میں یہ کبھی بھی پاکستان کا بھلا نہیں سوچ سکتا اب روس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو گھنٹوں میں کیسے گراتے ہیں وگر ہمارے ہاں کیسی حیثیت ہے اگر تھوڑی دیر امران خان کے حکومت کو رہنے دیا جاتا تو پاکستان کو معاشی تو پیسہ فائدہ ہوتا جو شاید پاکستانیوں نے سوچا بھی نہیں کیونکہ ساری ایکانومی تو تیل پر انحصار کرتی ہے روس سے سخصہ تیل پاکستانیوں کے مفاد میں تھا جیسے جیسے امریکہ بھارت اور سعودی عرب کا اتحاد دی مضبوط ہو رہا ہے ویسے ویسے پاکستان امریکہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے چین روس اور شاید ایران کے ساتھ ممکنہ اتحاد کی طرف پڑھ رہا ہے دفاعی تجزیہ کار ہرشاہ کاکر کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادہ میں پیوٹن اور ان کے چینی حمنصب شی جن پنگ دنیا کے دو طاقتوار لیڈر ہیں اور ان کی اپنے ملکوں پر گریفت بہت مضبوط ہے آئندہ دنوں میں ان دونوں رہانماؤں کی مغرب سے دوری بڑھے گی جبکہ یہ امریکی نیٹو اتحاد کے الائنس کے خلاف ایک مضبوط بلوک بنائیں گے پاکستان چین کے ساتھ ہے تو لحظہ روس چین اور پاکستان کے اتحاد کا امکان ایک حقیقت ہے بھارت کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا یا اسے الگ تھلگ کرنا چیلنج بن سکتا ہے حال یا کچھ عرصے میں پاکستان کے نہ صرف روس بلکہ ترکی کے ساتھ اروابت میں بھی اضافہ ہوا سعودی عرب کے برقس پاکستان کی کشمیر پولیسی پر انکرہ حکومت اسلام آباد کا کھل کر ساتھ دیا اسرائیلی تینک ٹینک یورشلم سینٹر فار پبلک افیرز کی ایک تجزیات ریپورٹ کے مطابق مستقبل میں پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کو چینی سی پیک منصوبے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ماضی میں پاکستان کا سب عریف سمجھا جانے والا روس اب اسلام آباد سے بہتر تعلقات کا خواہن نظر آتا ہے روس نے نہ صرف اسٹین ملکی والی میں دلچسپی ظاہر کیا ہے حال کہ پاکستان کے توانائی اور ریلوے کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری اور معاملت کرنے میں بھی دلچسپی لی ہے حال میں روس کے ایک تجارتی وفد نے وزیر تجارت اور سنت ڈینس مینڈرو کی قیادت میں پاکستان حکام سے ملاقاتیں کی اور دونوں مالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا اس سال کے شروع میں روس نے توانائی کے پاکستان شعبے میں چودہ بلینڈ ڈالر کے سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا تھا حال یہ ملاقاتوں کے پیشنرزی امید کی جا رہی ہے کہ روسی کمپنیاں کراچھے سے لاہور تاک گیس کی پائے پین بچھائیں گی جبکہ دونوں مالک دفاع شعبے میں بھی تعاون بڑھائیں گے جیسے جیسے امریکہ بھارت اور سعودی عرب کا اتحاد مضبوط ہو رہا ہے ویسے ویسے پاکستان امریکہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے چین روس اور شاید ایران کے ساتھ ممکنہ اتحاد کی طرف پڑھ رہا ہے دفاعی تجزیہ کار ہرشاہ کاکر کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادی میل پیوٹن اور ان کے چینی ہمنصب شی جن پنگ دنیا کے دو طاقتوار لیڈر ہیں اور ان کی اپنے ملکوں پر گریفت بہت مضبوط ہے آئندہ دنوں میں ان دونوں رہنماؤں کے مغرب سے دوری بڑھے گی جبکہ یہ امریکی نیٹو اتحاد کے الائنس کے خلاف ایک مضبوط بلوک بنائیں گے پاکستان چین کے ساتھ ہے تو لحظہ روس چین اور پاکستان کے اتحاد کا امکان ایک حقیقت ہے بھارت کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنا یا اسے الگ تھلگ کرنا چیلنج بن سکتا ہے حال یا کچھ عرصے میں پاکستان کے نہ صرف روس بلکہ ترکی کے ساتھ روابط میں بھی اضافہ ہوا سعودی عرب کے برقس پاکستان کی کشمیر پولیسی پر انکرہ حکومت اسلام آباد کا کھل کر ساتھ دیا اسرائیلی تینک ٹینک یوروشلم سینٹر فار پبلک افیرز کی ایک تجزیات ریپورٹ کے مطابق مستقبل میں پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کو چینی سی پیک منصوبے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ماضی میں پاکستان کا سر عریف سمجھا جانے والا روس اب اسلام آباد سے بہتر تعلقات کا خواہن نظر آتا ہے روس نے نہ صرف سٹیل مل کے بحالی میں دلچسپی ظاہر کیا بلکہ پاکستان کے توانائی اور ریلوی کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری اور معاملت کرنے میں بھی دلچسپی لی ہے حالی میں روس کے ایک تجارتی وفق نے وزیر تجارت اور سنت ڈینس مینڈرو کی قیادت میں پاکستان حکام سے ملاقاتیں کی اور دونوں مالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا اس سال کے شروع میں روس نے توانائی کے پاکستان شعبے میں چودہ بلینڈ ڈالر کے سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا تھا حالی ملاقاتوں کے پیشنرزی امید کی جا رہی ہے کہ روسی کمپنیاں کراچی سے لاہور تک گیس کی پائے پین بچھائیں گی جبکہ دونوں مالک دفاع شعبے میں بھی تعاون بڑھائیں گے